لیکن شکور صاحب میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن بات کی نویت ایسی ہے کہ میں آمن زمان صاحب کی علاوہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ایسی کیا بات ہے؟ نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے اور کچھ ایسا نہ کہیں سر آج ہمارا بات کرنا بہت اہم ہے ہاں تو بتا دو مجھے وہ اہم بات نہیں تو جاؤ صاحب آپ کو بڑے صاحب بولا رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں بار کر آف سے دکھاؤ سریبنی کے سارے انتظامات پورے ہیں نا جہاں سر دیکھو شکور مجھے کسی قسم کی کوتائی نہیں چاہیے بالکل آمی صاحب ایسی ہی ہوگا رکیے ایسی ہی ہوگا یہ شور کیسے سونی آمی صاحب تم یہ آجا کر بار نکال اس کا سر میرا نام بختیار حسین ہے میں آپ سے ملنے آیا ہوں سر کچھ بہت اہم ہے جو آپ کو دکھانا ضروری ہے سر مجھے صرف آپ کے دو منٹ چاہیے سر تم محسن ہی مانو گے شکور ایک منٹ سر مجھے اپنا فین اپنا فالور سمجھیں سیاست ہو یا تجارت میں نے زندگی کا ہر بر آپ سے سیکھا ہے بہت عزت کرتا ہوں میں آپ کی اس لئے آپ کو وان کرنے آیا ہوں سر وان کرنے چاہ مطلب کچھ لوگ ہیں جو وفاداری کی دیوار کی پیچھے چھپ کر مسلسل غدداری کے وار کیے جا رہے ہیں جنہیں آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں کس کی بات کر رہے تم سر میں آپ کے چاہیتے آپ کے لادلے شبیر کی بات کر رہا ہوں سر شبیر آپ کو دھوکہ دے رہے سر کیا بکواس کر رہے ہو تم یہ سچ رہے شبیر آپ کو دھوکہ دے رہے سر جس اجالہ کو آپ عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں اسے جیل میں وی اے پی پروٹوکول دے رہے ہیں شبیر اور جب میری بیوی جیل سپرنٹنڈنڈن نجمہ نیسا نے اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسے سسپینڈ کرانے کی دھمکی دیا سر اور اسے حکم دیا کہ وہ آپ سے جھوٹ بولے اور آپ کو دھوکہ دے یہ جھوٹ بول رہا ہے سر شبیر ایسا کرنی نہیں سکتا ثبوت ہے میرے پاس آمد زمان جو سننا چاہتا ہے وہ تم اسے سنا ہوگی لیکن اجالہ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اگر اس کے سر پہ ایک بھال بھی ہے لگ تمہیں تمہیں اور تمہارے پورے خاندہ